دھرانی صدر کی ناہگانی موت نے پوری دنیا کا توشویش میں ڈال دیا تھا اور ایسے وقت میں جب آپ اسرائیل کو ٹکر دے رہے ہوں امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہوں تو ضائع سی بات ہے ایسے وقت میں آپ کا ہیلیکپٹر حادثے میں آپ کی جان چلی جائے تو بہت زیادہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اب لوگوں کو یہ تو لگ رہا تھا کہ محض ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہو سکتی ہے محرکات ہو سکتی ہیں اب اس پر مہر سبت کر رہا ہے ترک میڈیا ترک میڈیا نے جس طرح کی سوالات اٹھائے ہیں وہ سن کر آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ سیم جس طرح مطلب پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ کس طرح زیادہ حق کے جہاز کو کریش کیا گیا کس طرح یہاں پر واقعات ہوتے ہیں کس طرح اپنے ہی لوگ مل کر یہ سارے معاملات طے کرتے ہیں اور وہ حصہ بنتے ہیں بلکل ایرانی صدر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میڈیا پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بہت ترک میڈیا کی ریپورٹ پر آنے سے پہلے بتا دوں کہ نوئے مئی کو جو ہے ایرانی صدر کا ہیلیکپٹر آزربائی جان کی سہرت پر ڈیم کی افتتا کی تقریب سے واپس آتے ہوئے موسم کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا تھا جائے وکوا پر ریسکیو ٹیمز نے جو دیکھا وہ انتہائی افسوسناک تھا انہوں نے کہا کہ ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا ہم نے دیکھا کہ نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ درکتوں کے اوپر بھی جہاز کے ٹکرے انسانی آزا جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے جہاں پر جہاز گرتا ہے کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی وہ ساری جگہ ہے آگ سے جلی ہوئی نظر آتی ہے اور جو ہے ہر طرف خوف احراس ہوتا ہے چیزیں ٹوٹی پوٹی ہوتی ہیں عذاب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایرانی صدر مزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ تصدیق کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں حادث سے قبل اب جو چیزیں سامنے آئیں مطلب جو چیف آف سٹاف نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ حادث سے قبل تین ہیلیکپٹروں میں سے ایک میں مجود صدر عیسی کے چیف آف سٹاف غلام حسین اسمیر نے بتایا کہ صدارتی ہیلیکپٹر کا پائلٹ نوائے کا انچار تھا ہیلیکپٹر نے پروازوں کی پرواز تو کی موسم اس وقت ٹھیک تھا لیکن پرواز کے پنتالیس منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے کہا کہ بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کریں گے تین سیکنڈ ہمارا جو ہے رابطہ پائلٹ کے ساتھ رہا نوٹ رہا لیکن صدر کا ہیلیکپٹر جو ہے اچانک پھر وہ غائب ہو گیا غائب ہونے کے بعد جب ہم نے پائلٹ کے قریب ہم نے جو ہے وہاں پر موجود ہمارے پائلٹ نے قریبی تابعے کی کان پر ہیلیکپٹر کو اتارا صدر کے پائلٹ اور وزیر خارجہ اور صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا نماز جمعہ کے پیشے امام جو آلِ حاشم ہیں ان کو کال کی گئی کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے جب ان کو کال کی گئی تو انہوں نے کال اٹھائی اور کال اٹھانے پر کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک تھی بہت زخمی تھے تو انہوں نے بتایا کہ صدارتی ہیلیکپٹر کو ہاسا آگیا ہے جب ہم جائے ہاسا پر پہنچے تو آیت اللہ رئیسی اور دیگر حکام موقع پر ہی جام باگ ہو چکے تھے لیکن محمد آلِ حاشم کی موج جو ہے ہاسے کے متدد گھنٹوں بعد ہوئی اب یہاں پر ایک سوال تو یہی پر اٹھتا ہے کہ بھئی جب باقی دو ہیلیکپٹر اسی خرام موسم کے اندر جو ہے وہ سیو لینڈنگ کر جاتے ہیں ان کو ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ آسمان کی طرف جائیں اور بادنوں سے اوپر اڑان بھریں تو یہاں پر دال میں کالا نظر آتا ہے لیکن ترک میڈیا نے جو بتایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس پر آنے سے پہلے خود ایرانی جو ہے فوج نے کی جانب سے ابھی جاری کر دیا ایک ابتدائی ریپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں بتا دوں گے وہ کہتے ہیں کہ صدر ابراہیمی ریسی کا ہیلیکپٹر کسی دیشت گردی کا نشانہ نہیں بنا ہیلیکپٹر اپنے پہلے ستہ شدہ راستے پڑتا اور پرواز کے راستے سے نہیں آٹا حادث سے تقریباً جو ہے دیڑھ منٹ قبل ہیلیکپٹر کے پائلٹ نے کافلے کے دیگر پائلٹوں سے رابطہ کیا ہیلیکپٹر کے ملبے پر بولیو یا اس سے ملتی جلتی اشیاء کا کوئی سراغ نہیں ملا حادث کے بعد ہیلیکپٹر میں آگ لگ گئی باچ ٹاور اور پرواز کے عملے کے درمیان باچیت میں کوئی مشکوک مسئلہ نہیں پایا گیا مزید وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات آگے بڑھنے پر جاری ہیں احرانی جنرل سراف کی ابتدائی ریپورٹ میں تفتیش کاروں نے کسی بھی الزام نہیں لگایا اب یہاں پر ضائع سی بات ہے کہ معاملہ اب ترک میڈیا کا جب دیکھا جائے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ یکسر کہانی تبدیل ہو جائے گی اور یہ ریپورٹ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ بھائی احرانی آرمی جو ہے یہ اس طرح کی ریپورٹ کیوں پیش کر رہی ہے کیونکہ جو ترکی میڈیا نے جو ریپورٹ دی ہے وہ بالکل جو ہے آرمی کے خلاف جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں ملوث ہے ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترک میڈیا نے سوال اٹھائے کہ حکومتی سربراہ کے لیے چار دہائیوں پرانا ہیلیکپٹر کیوں استعمال میں لائے گیا امریکی ساتھ کا ہیلیکپٹر احرانی صدر کے استعمال میں کیسے آیا کانوائے میں شامل تین ہیلیکپٹروں پر سوار مسافروں کی ترطیب کیوں بدلی گئی احرانی صدر ماضی میں تبریز کے دورہ کے لیے روسی ہیلیکپٹر استعمال کر رہے تھے اب امریکی کیوں کرنا پڑا ماضی میں پازدارہ انقلاب سے پائلٹ رہا اور اب فور سے کیوں لیا گیا ٹریکنگ سسٹم کے باوجود جائے حاظتہ کا فوری تائین کیوں نہ کیا جا سکا مطلب یہ سارے چیزیں سامنے ہیں کہ آرمی سے پہلی بات جو ہے مطلب پہلے ان کا ہوتا تھا کہ پازدارہ انقلاب جو ان کی تنظیم ہے اس کی طرف سے پائلٹ ہمیشہ لیا جاتا تھا لیکن اب کی طرف آرمی کی طرف سے لیا گیا اور پھر وہی کہانی جس طرح جہاز میں مسافروں کو عدلی بدلی کیا جاتے جس طرح ہم جو ہے زیادہ الحق کی ریپورٹ وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جان بوجھ کر ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ عدلی بدلی کیا گیا جو اس جہاز میں بیٹھ رہے تھے کیونکہ جن کو مارنا مقصود تھا وہ جہاز میں بٹھائے گے باقی دوسرے جہاز میں شفٹ کر دئے گے اور اسی طرح جہاز کو جان بوجھ کر مطلب وہ جہاز نہیں دیا گیا جو عموماً وہ اس دورے کے لئے یوز کرتے ہیں بلکہ دوسرا جہاز اس کو استعمال میں لائے گیا اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس معاملے کو مزید ضائع سی بات ہے کہ مشکو کرتی ہے اب ترک میڈیا نے مزید سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہیلیکپٹر کا سگنل کے فعل یا خراب ہونے کا کیوں نہ نوٹ کر پائے ہیں دوسرا شیڈول کے مطابق وزیر خارجہ گورنر تبریز نے دو نمبر ہیلیکپٹر میں سوار ہونا تھا وہ اس پر سوار کیوں نہ ہوئے واضح رہے کہ ایرانی صدر جو ہے وہ آپ کو پتہ یہ کہ کس طرح پھر حاصل پیش آئے اور پھر اس سارے معاملات جو ہے سامنے آئے ہیں اب آپ کو جو ہے میں نے خود ایرانی جو فوج ہے اس کی بھی ریپورٹ آپ کو ابتدائی ریپورٹ جو ہے سامنے رکھ دی ہے جس میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہے اور یہاں پر شک و شباعت مزید بڑھ جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ایرانی فوج نے ایرانی صدر کی جو ہے جان لی ہے اور یہ ایک پلان کے تحت ہوا ہے اور اس پلان کے پیچھے کون ہے وہ سب ہی جانتے ہیں آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیں